دوستو پاکستان کی سیاست انتیائی سنسنی خیز مراحل میں داخل ہو چکی ہے چیف جسٹس عمرتہ بندیال نے فنک کوٹ بننے بنچ بنانے کی اسطحہ مسترد کر دی ہے جس پر پاکستان مسلم لیگ نون بظاہر نخوش اور دوسری طرف طریقہ انصاف خوش نظر آ رہی ہے دوستو نون لیگ کی طرف سے مریم نواز نے برملہ تین رکنی بنچ کا فیصلہ نہ ماننے کا اندیا دے دیا ہے تو وہاں ہی آج میاں صاحب لندن والے یعنی دوازشریف صاحب نے بھی تین رکنی بنچ کے فیصلے کو نہ ماننے کا برملہ اقرائے کر دی ہے دوستو واضح رہے ابھی تک فیصلہ آیا نہیں ہے لیکن نون لیگ کو پانی میں چھوڑی نظر آ رہی ہے دوستو نواز شریف نے پندرہ رکنی بنچ بنانے کا استعداد کر دی ہے حالانکہ فل کوٹ نو رکنی بنچ سے بن سکتی ہے لیکن نیہ صاحب نے پندرہ رکنی بنچ بنانے کے اوپر اپنی رائے دے دی ہے دوستو پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے توہین عدالت نام کی چیزیں ڈاکی چھپی نہیں رہی دوستو نون لیگ کے قائد نواز شریف مریم نواز کے علاوہ وزیر داخرہ رانا سنا بھی اپنی رائے کا ظاہر کر چکے ہیں اور عدالتی بنچ پر کچھ سوالات انہوں نے بھی اٹھا دیئے ہیں دوستو رانا سنا نے اپنی پریس کانفرنس کے دوران بتایا کہ یہ جو عدالتی بنچ ہے وہ نو کی اتداد سے شروع ہونا تھا پھر یہ ٹوٹا ٹوٹا پانچ تک پہنچا پھر ٹوٹا ٹوٹا چار تک پہنچا اور اب تین رکن رہ چکے ہیں اور رانا سنا نے بھی نو رکنی بنچ کی استدا کر دی ہے دوستو مریم نواز کے عدالتی فیصلے کو نانماننے پر فواد چودری رہنما طریقہ انصاف نے ان کو برپور جواب دیا ہے فواد چودری نے کہا ہے مریم نواز کے فیصلے کو تسلیم کرنے نہ کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا دوستو فواد چودری کا کہنا تھا مریم نواز آج تک اپنی گلی کے کونسلر تک کا الیکشن تو لڑی نہیں تو ان سے کیا امید کی جا سکتی ہے کہ ان کے فیصلے کو ماننے یا نہ ماننے سے کیا فرق پڑ سکتا ہے دوستو عمران خان اور طریقہ انصاف کے قائدین متوقع عدالتی فیصلے سے بظاہر خوشک نظر آ رہے ہیں تو دوستو عدالت نے یہ فیصلہ پیر کے روز کرنے کا فیصلہ کیا ہے تو پیر کے روز ہی دیکھتے ہیں کہ کیا فیصلہ آتا ہے تو دوستو یہ تھا میرے آج کا وی لاک تو امید آپ کو پسند آیا گا اور اگر آپ کو یہ وی لاک پسند آیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ فیچر میں جو اپ ڈیٹس ہیں وہ آپ کو ملتی نہیں دوستو تو مجھے اجازت دیجئے دوستو اللہ حافظ تاکہ فیصلہ